اگر آپ وینڈوز آپریٹنگ سسٹم یوزر ہیں تو پھر آپ کو وائلس ٹیکنالوجی اور بلیوٹوز کی امپورنس کا ضرور پتہ ہوگا بلیوٹوز کے ذریعے ہم ڈیوائسز کو بہت ہی آسانی سے آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں آج کل بلیوٹوز کا استعمال کافی کم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی بہت سارے یوزرز ابھی بھی ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے بلیوٹوز کا استعمال کرتے ہیں اگر ہم وینڈوز ٹین کی بات کریں تو بلیوٹوز کی بارڈ، فونز، ماوس اور سپیکرز کی پیرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ وینڈوز ٹین یوزر ہیں اور بلیوٹوز سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے جیسا کہ ڈیوائسز کنیکٹ نہیں ہوتی یا پھر وائلس ٹیکنالوجی جیسا کہ وائفائی کا کوئی ایشو ہے تو پھر آپ بلکل ٹھیک جگہ پہ آئے ہیں کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ بیسٹ ورکنگ میتھل شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ کی بلیوٹوز نارڈ ورکنگ والی پرابلم سالو ہو جائے گی لیٹس گیٹ انٹو ایٹ اگر کسی ایسی ڈیوائس میں کنیکٹیویٹی کا ایشو آ رہا ہے جو آلریڈی آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جیسا کہ کی بورڈ تو سب سے پہلے اس ڈیوائس کو ریموو کریں اور پھر اس ڈیوائس کو ریکنیکٹ کریں ڈیوائس کو ریموو کرنے کے لیے کنٹرول پینل کو اوپن کریں سرچ باکس میں کنٹرول پینل ٹائپ کریں اور سرچ ریزلٹ سے کنٹرول پینل کے اوپر کلک کریں گے تو کنٹرول پینل اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ ڈیوائس اینڈ پرینٹرز میں کلک کریں گے تو ساری کنیکٹیوڈ ڈیوائس اوپن ہو جائیں گی جس بھی ڈیوائس کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور ریموو ڈوائس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈیوائس ریموو ہو جائے گی اب آپ اس ڈیوائس کو دوبارہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے پی سی پہ بلو ٹوٹ آن کرتے ہیں لیکن وہ موبائل ڈیوائسز پہ شور نہیں ہوتا تو پھر آپ بلو ٹوٹ ڈسکوری آن کریں اوکے بلو ٹوٹ ڈیوائسز پہ پی سی کے بلو ٹوٹ کو سائچ کرنے کے لئے کنٹرول پینل کو اوپن کریں اور یہاں پہ ڈیوائسز اینڈ پرنٹرز پہ کلک کریں گے تو یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ جو بھی ڈیوائس آپ پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے بلو ٹوٹ سیٹنز کے اوپر کلک کریں گے تو ایک نیو پاپ اپ ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ڈسکوری باکس کو الاؤ کریں اور اپلائے کے بٹن پہ کلک کر کے اوکے کریں گے تو سیٹنگ سیو ہو جائیں گی اس کے بعد چانسیز ہیں کہ بلو ٹوٹ نارڈ ورکنگ کی پرابلم سولو ہو جائے گی ونڈوز ٹین میں بلو ٹوٹ نارڈ ورکنگ کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پی سی کے بلو ٹوٹ ڈرائیورز اپ ڈیٹ نہیں ہیں بلو ٹوٹ ڈرائیورز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے سرچ باکس میں ڈیوائس مینجر ٹائپ کریں اور سرچ ریٹ سے اس کے اوپر کلک کریں گے تو ڈیوائس مینجر اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ بلو ٹوٹ کے اوپر رائٹ کلک کریں اور پرپرڈیز پہ رائٹ کلک کریں گے تو ایک نیو پاپ اپ ونڈو اوپن ہو جائے گی اگر آپ کی ڈیوائس صحیح طرح کام نہیں کر رہی تو یہ ڈیوائس سٹیٹس میں بھی لکھا ہوا نظر آ جائے گا یہاں پہ ڈیوائس پہ کلک کریں اور اپڈیوائس پہ کلک کریں سرچ آٹومیٹکلی پہ کلک کریں گے تو ڈیوائس اپڈیٹ ہو جائیں گے جس کے بعد یوٹووٹ نارڈ ورکنگ کی پرابلم سالو ہو جائے گی اگر آپ کے پاس لیپٹاپ ہے تو پھر آپ ونڈوز ہارڈوئر ٹربل شوٹر کو بھی بلو ٹوٹ سے لیٹڈ کسی بھی پرابلم کو فکس کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ونڈوز ہارڈوئر ٹربل شوٹر کو یوز کرنے کے لئے سچ باکس میں ٹربل شوٹر ٹائپ کریں اور سچ جل سے اس کے اوپر کلک کریں گے تو ٹربل شوٹر کا ہوم پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ سکرول ڈاؤن کریں اور بلو ٹوٹ کے اوپر کلک کر کے ٹربل شوٹر رن کریں گے تو ونڈوز ٹربل شوٹر ایررز کو سکین کر کے انہیں فکس کر دے گا اور بلو ٹوٹ نارٹ ورکنگ والی پرابلم سولو ہو جائے گی اگر ان چاروں میتھڈز کے بعد بھی آپ کے کمپیوٹر میں بلو ٹوٹ سے ریلیڈڈ ایررز فکس نہیں ہوتے تو پھر بلو ٹوٹ سرورس چیک کریں کہ وہ کام کر رہی ہے یا نہیں بلو ٹوٹ سرورس کو چیک کرنے کے لئے ونڈوز کی پلس آر پریس کریں اور سرچ باکس میں سرورسز ڈارٹ ایم ایس سی ٹائپ کر کے تو اکے کریں گے تو سرورسز اوپن ہو جائیں گی یہاں پہ آپ نے بلو ٹوٹ سپورٹ سرورسز کو ڈونڈنا ہے اور اس کا سٹیڈس چیک کرنا ہے کہ یہ رن کر رہی ہے یا نہیں اگر رن نہیں کر رہی تو سمپلی اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے آپ اسے سٹارٹ یا پھر سٹاپ کر سکتے ہیں اس کے بعد چانسز ہیں کہ آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی اوکے تو امید ہے ان میتھڈس کے بعد بلو ٹوٹ سے ریلیڈڈ جتنے بھی ایررز ہیں وہ سارے فکس ہو جائیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کونسے میتھڈ کے بعد آپ کے پی سی میں بلو ٹوٹ ایررز فکس ہوا ہے اور اگر ان میتھڈ کے علاوہ بھی کوئی میتھڈ آپ کو پتا ہے جس سے بلو ٹوٹ نارٹ ورکنگ والا ایرر فکس ہو سکتا ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب